اب ڈیٹ اپ کو کریں گے ترجمان دفتر خارجہ نے وزیر دفاع کو لندن میں دھمکیوں کی مضمت کر دی ہے ممتاز زہرا بردوچ کہتی ہے امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں پاک امریکہ تعلقات ادم مداخلت کے تحر آگے بڑھائیں گے پاک چین تعلقات پر قیاس رائیوں پر تفسرہ نہیں کرتے اخوان حکومت پاکستانیوں کے صبر کا امتحان نہ لے اس حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ خصوصی شوکت پراچہ نے شوکت پراچہ صاحب بتائیے کیا کہا گیا ہے مزید مضمت میں دفتر خارجہ کی ترجمان منتاز زہرا بلوچ سے ویکلی بریفنگ میں سوالات کیے گئے جس طرح سے وزیر دفاع خاجہ آسف کی برطانیہ میں ہیکنگ کی گئی اور ان کو ابیسیو لینگویج ان کے خلاف استعمال کی گئی اس سارے امور پر ترجمان دفتر خارجہ نے سارے عمل کی مضمت کی انہوں نے کہا کہ یہ ہرگز پاکستان اجازت نہیں دیتا کہ پاکستان کے کسی بھی شہری کو بیرون ملک اس طرح سے ابیسیو لینگویج کا یا خاص طور پر اس کو تھریٹس دیے جائیں امریکہ میں الیکشن کے بعد نئی بننے والی انتظامیاں کے حوالے سے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات پرانے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں ادم مداخلت کے تحت ان تعلقات کو آگے بڑھایا جائے چین کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان گہرے روابت ہیں اور افغانستان کے حوالے سے انہوں نے ضرور کہا کہ وہاں دہشتگرد پناہ گائیں دہشتگردوں کی ہیں اس پر افغان حکومت کا روائی کرے اور ہمارے صبر کا امتحان نہ لے ترجمان دفتر خارجہ نے وزیر دفعہ کو لندن میں دھمکیوں کی مضمت کر دی ہے بہت شکریہ شوقت پر آچا